جب بھی ہم راجش خنہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کا ایک ڈائلوگ ذہن میں ضرور گونج اٹھتا ہے پشپا آئی ہیٹ تیرز رومانس کی کینگ راجش خنہ آج ہمارے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ بولیوڈ کے پہلے سپر سٹار ہیں ان کے چام کو ٹک کر دینے والا سٹار ابھی تک نہیں پیدا ہوا راجش خنہ کا اصلی نام جتن خنہ ہے اپنے انکل کے کہنے پر انہوں نے نام بدل دیا تھا راجش خنہ نے 1969 سے 75 تک کافی سپر ہٹ فلمیں دیں اس دور میں پیدا ہوئے زیادہ تر لڑکوں کے نام راجش رکھے گئے فلم انڈسٹری میں راجش کو پیار سے کاکا کہا جاتا تھا جب وہ سپر سٹار تھے تب ایک کہاوت بڑی مشہور تھی اوپر آکا اور نیچے کاکا راجش خنہ نے بھی سٹرگل تو کافی کیا ہے پروڈیوسرز کے دفتر کے چکر لگائے ہیں لیکن سٹرگلر ہونے کے باوجود وہ اتنی مہنگی کار میں پروڈیوسرز کے ہاں جاتے تھے جبکہ ایسی کار اس ٹائم کے بڑے بڑے سپر سٹارز کے پاس بھی نہیں تھی لڑکیوں کے بیچ راجش خنہ کافی لوگ پریہ تھے لڑکیوں نے انہیں خون سے خط لکھے ان کی فوٹو سے شادی تک کر لی کچھ نے اپنے ہاتھ یا کندے پر راجش کا نام بھی گدوا لیا کئی لڑکیاں ان کی فوٹو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھیں سٹوڈیو یا کسی پروڈیوسر کے دفتر کے باہر راجش خنہ کی سفید رنگ کی کار رکتی تھی تو لڑکیاں اس کار کو چوم لیتی تھی لپسٹک کے نشان سے سفید رنگ کی کار گلا بھی ہو جایا کرتی تھی پروڈیوسرز ڈیریکٹر راجش خنہ کے گھر کے باہر لائن لگائے کھڑے رہتے تھے وہ مہمانگے دام چکا کر انہیں سائن کرنا چاہتے تھے بیورو ریپورٹ انڈین فلم ہسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلیز سبسکرائب انڈین فلم ہسٹری